اب ہم کریں گے اس میں پرولیفلیٹیو ڈیابیٹک ریٹینوپیتی کیا ہوتی ہے یہاں دیکھیں ہم نے جو جتنی بھی چیزیں دیکھیں ہیں ڈیابیٹک ریٹینوپیتی کی جس کے اندر میں نے سٹارٹ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آئے جو ہے وہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس آگے والا انٹیریئر پورشن اور پیچھے والا پسٹریئر پورشن ہیں سلیری بوڈی سے آگے والا سار انٹیریئر اور سلیری بوڈی سے پیچھے والا سار اپسٹریئر تین لیئرز ہیں سکلیرا کو رویڈ ریٹین ایدھر ویٹرس ہے اور یہاں پہ آگیا ہے ایکوز پر ہوگا ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ آپٹک ڈسک ہے جو آپ ایکزون سے یہاں پہ سے آپٹک نور بناکے جا رہے ہیں اور جو اس کے پاس یہ پر ہوگا ہے میں کیولا جہاں پہ بھی یہ لیکویٹی ہائی ہوتی ہے سینٹر والا پورشن فور بھی ہے اچھا ہم نے اس میں یہ دیکھ لیا کہ بسکلی ہوا کیا کیا ہے سیکویل اوف ایونٹس کیا ہے پیشنٹ اپنی مطلب گلوکوز کنٹرول نہیں کر رہا تھا اور بیس ہو گیا ہے میوی ڈائیبٹیز کے ساتھ ہائپرٹینشن کا بڑا لنک ہے یعنی یہ دونوں آپس میں دوست ہیں جب بندے کو ڈائیبٹیز ہوتی ہیں تو وہ اداس ہو جاتا ہے وہ اپنے دوست ہائپرٹینشن کو بلا لیتا ہے جس بندے کو ہائپرٹینشن ہوتی ہے اپنے دوست ڈائیبٹیز کو بلا لیتا ہے تو اکثر یہ دونوں چیزیں پیشنٹس میں ایک ساتھ دیکھی جاتی ہیں تو اب دیکھو ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ کیا کیا ہوا کہ مایکرینیزم بنتے ہیں جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر ایڈیما ہوتا ہے ایکزوڈیٹ بنتا ہے ہیمریج ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ فلیم شیڈ یا ڈارک بلوٹ یا ڈارک بلوٹ ہیمریج بنتی ہیں سپروفیشل انٹراریٹینل اس کے بعد پری پرولیفریٹیو میں ہم نے دیکھ لیا کہ کیا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو وینس چینج سوسیج لائک ڈائیلیشن ہو جاتی ہے وینس کی کوٹن بول سپورٹ بن جاتے ہیں آئی آر ایم بن جاتے ہیں انٹرا مائیکرو واسکلر ایبنرمیلٹیز بن جاتی ہیں اب ہم پرولیفریٹیو سٹیج کریں گے یہ سارا کچھ ہو چکے ہیں اب مزید کیا خرابی آسکتی ہے مزید یہ خرابی آتی ہے کہ آپ نے اتنا کچھ کر دی ہے ہمریج ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے آئی آر ایم میں بھی بن گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے جو انٹرا ریٹینل مائیکرو واسکلر ایبنرمیلٹیز آ گئی ہیں اب مزید اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو آپ نے ریٹینا کو اتنا کچھ خراب کر دیا ہے ریٹینا کے جو ہاں پر ہمریجی ایریا بن گئے ہیں جو کورٹن بول سپورٹ یہ ساری چیزیں ہیں اب وہاں پر یوں سمجھ لو کہ ایک دوست ہے جس کی ڈیت ہو گئی ہے اور جو ایڈ گڈ کے لوگ ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں اور وہ احتجاج کرتے ہیں تو اس کا ایکشن میں واسکلر انڈو تھیلیل گروت فیکٹرز آتے ہیں یہ آکے کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ مر رہے ہیں ہم ان کو خوراک پروائیڈ کرنے کے لیے نئی ویزلز بنائیں گے جو نئی ویزلز آتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں نیو واسکلرائزیشن کیا بولتے ہیں نیو واسکلرائزیشن ٹھیک ہے اب یہ جو نئی ویزلز بن رہی ہیں جسے ہم نیو واسکلرائزیشن بول رہے ہیں یہ ویزلز کی لوکیشن نیو واسکلرائزیشن اپٹک دسک کے لابے جہاں مرضی بنے اسے ہم بولیں گے نیو واسکلرائزیشن نیو واسکلرائزیشن ڈسک پہ ہے اور دیسری چیز یہ ہو سکتی ہے یہ آپ کی سلیری بوڈی تھی جس نے نیوز کے ساتھ لینز کو پکراوا تھا اس کے آگے آئیرس تھا آئرس کے درمیان پیپل تھا اب یہ جو آپ کا آئرس سے آگے پر آوا اس آئرس پر انٹیریر چیمبر تک اتنی نئی ویزلز بننا شروع ہو جاتی ہیں اتنی قرابی آ جاتی ہے کہ آئرس پر بھی ویزلز بننا شروع ہو جائیں یہ ہے نیو واسکولیزیشن آئرس تو یہ اوورال اس کا کنسپٹ ہم کتاب سے رجوع کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا کیا بتاتے ہیں پرولیفریٹیو سٹیج میں ہم نے کہا کہ ریٹینل نیو واسکولیزیشن ہو جاتی ہے کہ یہ پرولیفریٹیو دیبیٹک ریٹینو پیتھی کا ہال مارک ہے نیو ویزل اگر ڈسک پر بنتی ہیں یا ویدن ون ڈسک ڈائیمیٹر تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ نیو واسکولیزیشن اڈسک ہے اگر یہ آپٹک ڈسک کے علاوہ کہیں اور بنتی ہیں ریٹینل کے پارٹ پر ہم کہیں گے نیو واسکولیزیشن ایلسویر اگر آئرس پر بنتی ہیں تنگیو واسکولیزیشن آف آئرس پری ریٹینل ہمبرج اچھا یہ کیا چیز ہے اب بسیکلی کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ اس طرح سے ہے کہ یہ ریٹینہ ہے نا ٹھیک ہے یہ ہے آپ کی ریٹینہ ٹھیک ہے آگے جو بھی انٹیریر جو بھی پر ہوا ہے یہ یہاں پہ سارا ویٹروس ہے ویٹروس ایک جہلی ہے اور یہ ریٹینہ کے ساتھ جو ہے نا اس کی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں اس کی جو اٹیچمنٹس ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے لیکن بہرحال ویٹروس ریٹینہ کے ساتھ جروع ہوئے اب ان دونوں کے درمیان کوئی سپیس نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ نا جو ہمارے پاس ہیملیجز وغیرہ ہونا شروع ہو رہے ہیں نا یہ یہاں پہ سپیس بنا دیتا ہے ٹھیک ہے یوں سمجھ لو کہ یہ ریٹینہ ہے یہ ایک سپیس آگئی اور یہ تو یہ ہمارے پاس جس سے ہم کہتے ہیں کہ ہیملیج ہونا شروع ہو جاتی ہے بلڈ یہاں پہ نا پیچھے ان دونوں کے درمیان جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ان دونوں کو الگ کرنا شروع ہو جاتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ پری ریٹینل ہیملیج ہونا شروع ہو گئی ہے ریٹرو ہیالویڈ سپیس میں یعنی یہ سپیس پہلے اگزسٹ نہیں کرتی تھی اب ویٹروس اور ریٹینہ کے درمیان ایک سپیس بن جاتی ہے جہاں پہ بلڈ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ویٹروس ہے اور جو یہ ہے یہ آپ کے پاس ریٹین ہے اور یہاں پہ بھی بلڈ آنا شروع ہو گیا تو یہ ہم جو کہتے ہیں یہ کیا ہے ریٹرو ہیالویڈ سپیس ٹھیک ہے تو یہاں پہ بلڈ آنا شروع ہو گیا اب اس کے بعد کیا ہے کہ بلڈ یہاں پہ بھی آنا شروع ہو گیا بلڈ اس کے اندر جو نئی ویزلز بنی ہیں جو آپ نے اتنی ساری ویزل بنائی ہیں وہ بھی تو لیکی تھی وہ خراب اس کی بوڈی ویگ تھی تو اس کے اندر سے بھی بلڈ نکلنا شروع ہوا پہلے بھی بہت زیادہ ہیمریج ہو رہی تو ویٹروس کے اندر تو ہیمریج ہے ہی ہے لیکن ادھر ذرا یہ ہے کہ اب ذرا خطرناک قسم کی ہیمریج ہو چکی ہے پرولیفریٹیو میں اس کے بعد یہ ہے کہ جب اتنا کچھ چل رہا ہے نا تو اب ریٹینا جو ہے نا وہ پیچھے کس کے ساتھ اٹیچ ہے کروئیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس سے پیچھے کیا ہے سکلیرا ہے تو ریٹی wilderness detachment ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہو گیا نا اب یہ ریٹینا یہاں سے cirrovیٹ سے سپٹٹ ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس سے ہم کہتے ہیں پردہ گر گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسے پیچھے کو آنا شروع ہو جائے گی تو اس سے ہم بولیں گے traction retinal detachment بھی ہو جائے گی اب ہم retinal detachment الگ پریں گے جس میں ہم دیکھیں گے retinal detachment کس طرح سے ہوتی ہے riame top問 ہوتی ہے اس keys میں retinal detachment ہو رہی ہے وہ traction ہوتی ہے تو ان چھوٹ ہمیں ریوائیس کروا عادت کیوں ہوتا کیا ہے جو ابھی پہلے ہم نے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جو ہمارے پاس آئی آر ایم میں بن گئے ہیں سارا کچھ ہو گیا اب اس کے وجہ سے نیو واسکلریزیشن ہونے شروع جاتی ہے ڈسک پہ ہوگی تو انویڈی ایلس پہ اور کئی اور ہوگی تو انویڈی اگر آئیریس پہ ہوتی ہے تو نیو واسکلریزیشن آف آئیریس یا بعد میں انٹیر جیمبر تک تو بعد بعد میں جائے گی اگر تو پری ریٹینل ہیم لیج ٹھیک ہے ہونے شروع ہو جاتی ہے ریٹری ہیلویڈ سپیس میں ویٹرس اور ریٹینہ کے درمیان بلڈ جمع ہونے شروع ہو گئے ویٹرس کے اندر ہیم لیج وہ پہلے بھی ہو رہی تھی اب ذرا دادا سویر قسم کی ہو گئی اور ٹریکشنل ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ریٹینہ الگ ہونے شروع ہو جائے گا تو یہ ساری پرولیفریٹیو سٹریج ہے